اسمان خالد بٹ تو آج کل جیسے فیروز خان سے اپنی کوئی پرانی ذاتی دشمنی نے بھا رہے ہیں ایسے کھل کر فیروز خان کی مخالفت پہ اتر آئے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسمان خالد بٹ فیروز خان سے اتنی نفرت کرتا ہے اور اس طرح سے کھل کر اظہار بھی کرے گا فیروز خان اور اسمان خالد بٹ کے درمیان کونسی نئی لڑائی شروع ہوگی تمام تر ڈیڈیلز دیں گے آپ کو اسی ویڈیو میں اس لئے اپنی ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے سو جیسا کہ علیزہ سلطان کی کہانی کے بعد تمام آدھاکاروں نے علیزہ سلطان سے اظہار ہم دردی کیا تقریباً تمام آدھاکار اور آدھاکاروں کا یہی کہنا تھا کہ اس معاشرے میں عورت پر بہت ظلم ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے رومنسٹک وائلنس نارٹ ایکسپٹڈ لیکن اس بات کو مو دیتے ہوئے اسمان خالد بٹ ابھی تک فیروز خان پر اپنی پچھلی بھڑاس نکال رہے ہیں ایون کے اسمان خالد بٹ نے فیروز خان کے خلاف ایک پورا لیٹر لکھ دیا جس میں اسمان خالد بٹ کہتے ہیں کہ مجھے لکس آوات شو پر پرفارم کرنے کیلئے کہا گیا لیکن ایگریمنٹ سائن کرنے سے پہلے میں نے انہیں صاف صاف بتایا کہ اگر تو فیروز خان اس شو میں شرکت کرے گا تو کم از کم میں تو نہیں کروں گا کیونکہ میں اس بھیڑیے کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا جسے ایکٹنگ کا اے نہیں آتا لیکن یہ اپنی بیوی کو بہت اچھے طریقے سے فیزیکلی اور میٹلی ٹارچر کرتا ہے اس کے علاوہ اس درندے کو اور کوئی کام نہیں آتا اسمان خالد بٹ کے اس لیٹر کے بعد انہیں کافی تنقید کا سامنا رہا بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا کہ اصل میں بات یہ ہے فیروز خان جو ڈراما کرتے ہیں وہ اسے ٹاپ پہ لے جاتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے ایکٹرز کا سکوپ کم ہو جاتا ہے اور پھر جیلز ہو کر وہ اس طرح کی چبلے مارنا سٹارٹ کر دیتے ہیں فیروز خان کے ایک فین نے لکھا کہ گو ٹو ہیل اسمان خالد بٹ تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں کہ تم فیروز خان کے سامنے کھڑے ہو سکو ایک اور فین نے لکھا کہ اسمان خالد بٹ آپ کی ٹوئٹ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ فیروز خان سے کتنا زیادہ انسکیور فیل کرتے ہیں آپ کی یہ گھٹیا باتیں فیروز خان کو برا ثابت نہیں کر سکتی ایک اور بندے نے لکھا کہ لگتا ہے فیروز خان کی طلاق کا سب سے زیادہ فائدہ اسمان خالد بٹ کو ہوا ہے کیونکہ یہ پبلک اٹنشن گین کرنے کے لیے ہر دوسرے دن اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرنے آ جاتے ہیں اس طرح اسمان خالد بٹ کو بہت ساری باتیں سننے کو ملیں لوگوں کا کہنا تھا کہ ہماری انڈسٹری میں ادھکار ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے بجائے ہمیشہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی شو بیز انڈسٹری میں کوئی خاص امپروومنٹ نہیں آ رہی آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں تینکیو